اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو مائز چینل آج ہم آپ کے لئے بہت زبردست ایسی فیشل کی ریمیڈی لے کے ہیں جو کہ انسٹنٹلی آپ اپنے گھر پر ہی تیار کریں گے اور بہت ہی نیچرل انگریڈنٹ استعمال کریں گے اس میں اور بہت ہی نیچرل طریقے سے آپ اپری سکین کو گلو کر سکتے ہیں ایون ٹون پر لے کے آ سکتے ہیں لائٹن کر سکتے ہیں اور برائٹن کر سکتے ہیں اگر اس بدلتے موسم میں آپ کے سکین بھی بہت زیادہ بیرونک ہو چکی ہے یا آپ کے سکینوں کو اوپر بہت زیادہ ٹین آ چکا ہے ڈرائنس آ چکی ہے آپ کے نقلز جو ہیں وہ بلیک ہو چکے ہیں یا اس سردی کے موسم میں آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہو چکی ہے تو یہ ریمیڈی آپ ہی کے لئے ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد نہ ہی صرف آپ کی سکین بہت زیادہ برائٹ رہے گی بلکہ بہت زیادہ گلو بھی کرے گی جس سے آپ کی سکین بہت زیادہ ایون ٹھون پر آ جائے گی اور بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنی سکین کے اوپر سے ڈرائنس کی لیئر کو بھی اتار سکتے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو تیار کریں گے یہاں پہ ہم استعمال کریں گے راو ملک آپ کو پتہ ہے آپ کی سکین کے لیے نیچرل بہت زیادہ کلینزر ہے جو کہ آپ کی سکین کو موسٹرائزنگ کرتا ہے موسٹرائزنگ کرتے ہیں کے ساتھ آپ کی سکین کو ہیل کرتا ہے اسے ساتھ ہم اس میں استعمال کریں گے یہاں پہ شہد جی ہاں ہم ہنی کا استعمال کریں گے ہنی آپ کو پتہ ہے آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی سکین کے بہت بہت زبردست گلو لے کی آتا ہے اس میں بہت زبردس ایسی بلیچنگ ہوتی ہے جو کہ ہماری سکین کو لائٹن اور بریٹن کرنے میں مدد کرتی ہے اور جتنے بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں ہماری سکین کے اوپر سے اس کو ریموو کرتی ہے یہاں پہ ہمارا کلینزر تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نے ایک کاتن بول لیں گے اس کے ساتھ اپنے فیس پہ اور اپنے ہاتھوں پہ اچھی طرح سے اس کی مساج کریں گے اپر ڈریکشن میں آپ نے یہ کرنا ہے تاکہ جتنی بھی پورس کے اندر جہاں آپ کے سکین کو پر میک اپ لگا ہوا ہے پولوشن ہے پگمٹیشن ہے جو بھی ہے اس کے اوپر یہ بہت لائٹلی ورک کرے گا یہ ہم اس لئے سٹیپ کریں گے تاکہ جو دوسرا سٹیپ ہم اس میں کریں وہ بہت ہی زبردسہ ہماری سکین کو گلو لے کیا ہے اور بہت ہی افیکٹیو ہو ہمارے لئے اپنے اپنے فیس پہ اور ہاتھوں کو اچھی طرح سے اسے یہاں پہ دے ستے ہیں کتنا زبردسہ بھی ہم نے صرف اس کو نیٹ اینڈ کلین ہی کیا ہے اور اس کے سیکنڈ سٹیپ سے تو آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے یہاں پہ ہم کریں گے استعمال آلو آلو آپ کو پتہ ہے آپ کے سکین میں اس میں بہت زبردسہ لیسٹک بلیچنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کے سکین کے اوپر جتنے بھی وائٹ ہیرزوں بلیک ہیرزوں اس کے اوپر بہت ہی گلو کرتا ہے آپ کے سکین کو گلو کرتا ہے بلیچ کرتا ہے اس میں بہت زبردسہ ویٹامنز ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکین کو بہت ہی لائٹلی ورک کر کے ہماری سکین کو ایون ٹون پہ لے کے آتا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرش کر لینا ہے اور ایک یہاں پہ ہمیں یہاں پہ جالے کا کپڑا استعمال کریں آپ کوئی بھی سٹین کرنے کے لیے چیز استعمال کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو سٹین کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک سے ڈیٹیبلو سپون ہم اس کا جوس چاہیے جو کہ ایزی لی ہمیں آویلبل ہو جائے گا جو ایکسز ہوگا آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے فیس پہ بھی اس کو مساج کی طرح اس کو استعمال کر کے آپ نے سکین کو بہت زیادہ بلیچ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک سے دو ٹیبلو سپون جوس استعمال کرنے کے لیے مل گیا ہے یہاں پہ ہم استعمال کریں گے بیسن جی ہاں بیسن ہماری سکین کو بہت زیادہ برائٹ کرتا ہے لائٹن کرتا ہے اور برائٹن کرتا ہے کیونکہ اس میں بہت زبردست ایسے ویٹامنز ہوتے ہیں جو کہ ایکسزوئل کو ختم کرتے ہیں جو پیمپلز کی آنے کی وجہ بنتے ہیں وائٹ ہیرز کو ریمو کرتا ہے بلیک ہیرز کو ریمو کرتا ہے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ایشہ استعمال کریں گے ہنی کا ہنی آپ کو پتہ ہے آپ کی سکین کو بہت بلیچنگ کا کام کرتا ہے آپ کی سکین کو بہت زیادہ لائٹن کرتا ہے برائٹن کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو جوس ہم نے نکالا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو ہم اس فیس پیک کو مکس کریں گے یہ فیس پیک آپ کی سکین کو بہت زیادہ لائٹن اور برائٹن کرے گا کیونکہ اس میں ہم نے بہت زبردست ایسے انگریڈینس ایڈ کیا ہے جو کہ ہماری سکین کو بہت زیادہ گلو دیں گے اگر آپ کی سکین رائے ہا تو اس کے لئے ہم اس میں ایک چیز اور ایڈ کریں گے جی ہاں یہاں پہ ہم کریں گے ویٹامن ای کا کیپسل یہاں پہ ای بیون کا ایک کیپسل ہم نے اس میں ایڈ کر دینا جو کہ ہر شاہ پہ ایزیلی اویلبل ہوتا ہے یہ ہمارے سکین کے اوپر بہت ایک گھٹنا سے ورک کرتا ہے ہمارے سکین کو لائٹن کرتا ہے برائٹن کرتا ہے ایک کیپسل ہم نے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اپنے چہرے پہ اپلائی کریں گے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح کی مور ایمریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں اور آپ مجھے کومیرس ایشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کی سکن کون کون سے پرابلم کو فیس کر رہی ہے تو اس ریلیٹر بھی ہم آپ کو بہت زبادہ سی ایسی ٹیپ دیں گے جسے آپ کی سکن بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی جیسے ہماری ہوئی ہے میں نے بزار کے کبھی بھی کوئی چیز ایسی انگریڈنس کا استعمال نہیں کیا جو کہ میری سکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں کیونکہ آج کل بزار کے جو چیزیں ہیں اس میں بہت بری طرح سے اسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو بہت بری طرح سے ایفیکٹ کرتے ہیں یا تو ہماری سکن کو پتلا کر دیتے ہیں یا ہماری سکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتے ہیں اگر آپ گھر کے انگریڈنس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بہت ہی نیچرلی ورک کرتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کی سکن کو ایون ٹون پہ لے کے آتے ہیں انسٹنٹلی آپ کی سکن کے اوپر جو گلو لے آئے جو آپ کی سکن کو نیٹ کرے اور بغیر کسی انویسٹمنٹ کے تو آپ کے لیے تو وہ ہی ایفیکٹیو ہونا چاہیے اور اس کے بعد تو ہماری جو سکن ہوتی ہے وہ بہت ہی سنسٹیو ہوتی ہے اگر آپ کی سکن بھی سنسٹیو ہے تو آپ گھر کے چیزوں کا استعمال کیا کیجئے گا یہاں پہ اس کو واش کر کے ہم آپ کو لائف ریزرز بھی اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا بروسہ ہو سکے گے ہم آپ کے ساتھ وہی چیزیں اور وہی انگریڈینس ایڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ برائٹ کرتے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن بھی میری طرح گلو کرے ایون ٹون پہ رہے تو یہ ایسی ریمیڈی آپ استعمال کر کے آپ نے سکن کو لائٹن اور بریٹن کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے فیس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس فیس پیک کو اس کے اوپر اپلائی کر لینا ہے سب سے پہلے اپنی سکن کو کلینزر کرنا ہے جو ہم نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ریمیڈی کو ایڈ کیا ہے اس کے بعد دین آپ نے اس کو واش نہیں کریں گے اور آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنی زبرد سے اس کے لینزر سے ہماری سکن کے اوپر شائن آنا شروع ہو چکی ہے اس کے بعد دین آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ نے اس کو اپلائی کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جیسے یہ ڈرائی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں بیسن ایڈ کیا ہے تو وہ الکا سا ڈرائی ہو جائے گا یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے پانی کے اوپر آپ نے اپنے سکن کو اچھی طرح سے تھنڈے پانی سے مساج کرنی ہے ہلکے ہاتھوں سے اور اس کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے کوئی بھی سکن ٹائب اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کومنیشن ہے میری طرح تو آپ اس کا استعمال کر کے اپنے سکن کو بہت زبد اصا گلو دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیسے تھے ہلکا سا یہ ڈرائی ہو چکا ہے اس کو ہم نے واش کر لینا ہے تھنڈے پانی سے ہلکی ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے تاکہ جتنے بھی وائٹ ہیڈز ہیں بلیک ہیڈز ہیں ڈیر سکین کی جو لیئر ہو ہمارے سکین کے اوپر سے بلکل ریموو ہو جائے اور یہاں پہ آپ دیسے تھے کتنا انسٹنٹلی اس نے ہمارے سکین کے اوپر ورڈ کیا یہاں پہ آپ نے استعمال کرنے کے بعد کسی طرح کے بھی سوپ کا استعمال نہیں کرنا دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ فیس واش سے بھی واش کر سکتے ہیں اپنے خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اللہ حافظ